السلام علیکم تمام پاکستانیوں کو میں ہوں آپ کا اپنا سید شادے والی بھائی کچھ دن سے جو ہے پاکستان میں چللا کچھ دن سے یہ مطلب چللا اکرال الحسن جو ہے آر وائی کے انکر پرسنٹ ہے جو ماؤس سینئر صافی جنرلس جو ہیں وہ جو ہے ایک حق خطیب جو ہے وہ ایک مولانا صاحب ہیں مفتی ہیں کیا کہے ان کو مطلب سمجھ ہی نہیں آتا ہے تو وہ بڑے ٹک ٹک پر ایک بڑے اچھائب ہوتے ہیں وہ جو خطیب صاحب ہیں بڑے ٹک ٹک پر اچھائب ہوتے ہیں کہ وہ پھوک مارتے ہیں تو لوگ ٹھیک ہو جاتے ہیں ماظر جوے کھڑے ہو جاتے ہیں اور وہ جوتے مارتے ہیں تو جن کے فالش ہوتی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے ماظر جوے کھڑے ہو جاتے ہیں ان کے پھوک ماننے سے ان کے جوتے ماننے سے اور لوگوں کی آنکھ سے چینے نکالتے ہیں تو ایسی ویڈیو جو بناتے تھے ٹک ٹوک پہ بھی آتی تھی تو اقرارو لحسن صاحب نے ان کے چیلنج کرا اور چیلنج کرنے کے بعد ان کا سلسلہ جاری رہا اقرارو لحسن صاحب جب کسی کے پیچھے پڑ جاتے ہیں تو فل ثبوت اور گواہوں کے ساتھ پیچھے پڑتے ہیں اقرارو لحسن صاحب کو میں پرسنلی بہت اچھی طریقے سے جانتا ہوں تو انہوں نے چیلنج کر دیا اقرارو لحسن صاحب نے وہ پیچھے لگ گئے ان کے حق خطیب کے تو مطلب اقرارو لحسن نے چیلنج کرا تو حق خطیب صاحب جو ہیں وہ مطلب کہتے ہیں کہ پھر وہ پیر نہیں ہے وہ نا وہ پھر عام بندے ہیں کیونکہ اقرارو لحسن ایسے ہی کسی کو چیلنج نہیں کرتا ہے تو پھر اقرارو لحسن صاحب نے چیلنج کرا اور ویسی ویڈیو بنانا رہا شروع کریں انہوں نے بھی کچھ لوگوں کے آنکھوں میں سے جو ہے موتی نکالے اور چین نکالے اور عوام کو یہ شور دیا کہ بھائی یہ جو ہے یہ کوئی کرامات نہیں ہے یہ کوئی جادو نہیں ہے یہ جو ہے یہ ایک صرف ایکٹنگ ہے وہ پہلے سے ہی جو ہے دالی بھی ہوتی ہے اور آگ سجی بھی ہوتی ہے وہ صاحب واضح ہو رہا ہوتا ہے تو اقرارو لحسن صاحب نے جو ہے بازاروں میں جا کے یہ ویڈیو لوگوں کو لائف دکھائے کہ بھائی کیسے جو ہے وہ موتی نکالتے ہیں کیسے وہ آگ سے چین نکالتے ہیں اور انہوں نے جا کے وہ نکالی اور خود کو اپنے آپ کو بھی انہوں نے پیر ثابت کیا تو بھائی اس کے بعد جو ہے اقرارو لحسن دوبارہ چیلنج کرتے ہیں ہاں خطیب صاحب سے کہ ہم آپ کے حافظ آتے ہیں آپ کا جو آستانہ ہے ادھر آتے ہیں اور وہاں جو ہے مزارہ کرتے ہیں تو وہاں سے کوئی رسپونس نہیں آتا بار بار اقرارو لحسن کیر ہوتا ہے فائنلی ڈیٹ جو ہے فکس ہو جاتی ہے چودہ فروری کی ویلن ٹائم دے والی دن پیار کے دن جو ہے وہ ڈیٹ فکس ہو جاتی ہے اقرارو لحسن صاحب جاتے ہیں دو دن پہلے وہاں اور ہم دیکھتے ہیں کہ ویڈیوز میں صاحب واضح ہوئے کہ پہلے ان کو بٹھا کے رکھا کافی گھنٹے جو ہے بٹھا کے رکھا ہے اقرارو لحسن صاحب کچھ مریض بھی ساتھ لے کے جاتے ہیں اپنے لیکن حق خطیب صاحب جو ہے وہ آتے نہیں ہیں پہلے تو ان کو جو ہے چار سے پانچ گھنٹے ایسی بٹھا کے رکھا پھر اقرارو لحسن صاحب آتے ہیں اور ایک مجمع اور ایک لوگوں کو لے کر آتے ہیں کیونکہ حق خطیب صاحب میں کہتا ہوں کہ وہ جو ہے وہ پھاگل بنا رہے ہیں عمام کو اس پاکستان کو میں تو میں تفصیلات میں نہیں جارہا ساری دنیا جانتی ہے ساری شوشل میڈیا پر یہی چل رہا ہے میں تو کہہ رہا ہوں فوری فوری ہماری حکوماران حکومت اسے جو ہے خطیب صاحب کو وہ جالی پیر کو جو ہے وہ گرفتار کرے کیونکہ دیکھیں مسلمان ہاں سب سے بڑی چیز پتہ ہے کہ ہم خود غلط ہیں ہمیں پتہ ہے جب ہمارا قرآن نے کہا ہمارے اللہ نے کہا ہمیں نبی نے کہا کہ ایک دجال بھی آئے گا اور وہ بھی فتنہ پھلائے گا وہ بولے گا میں خدا ہوں اور ایک ہاتھ میں اس کے جنت ہوگی ایک ہاتھ میں دوزک ہوگی اور جو اس کی دوزک ہوگی اور جنت ہوگی جو اس کی دوزک ہوگی تو جب یہ ہمارے نبی نے کہا تو ہم ایسے فتنہوں کے پیچھے کیوں بھاگ رہے ہیں کہ ایک پھوک مارا اور وہ جو ہے فالش کا بندہ ہے ٹھیک ہوگیا تو اتنے بڑے بڑے اسپطال اتنے بڑے بڑے اسپطال بنے ہوئے ہیں وہاں اتنی لائن ہوئے لگی ہوئے مریض ہوگی تو وہاں کیوں نہیں لگی ہوئے ہیں جائیں پنجاب میں جا کے حق خطیب صاحب سے علاج کروائیں اور حق خطیب صاحب جو ہے میں نے ویڈیو ساری دیکھیں حق خطیب صاحب وہ ایک ہی لڑکی بار بار آگ سے موتی نکال لیں اکرارو لحسن تو بہت اچھا بند ہے جو صاحب صاحب یہ بھول رہا ہے بچی جس بچی کی مجبوری ہے بچی جو ہے ویڈیو میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وہ اکرارو لحسن کو گالیاں بکری ہے اور لیڈی سے انہوں نے بلائی بھی ہے ان کے جو لوگ تھے جو میں کہتا ہوں جھڑ جھڑ لوگ جو حق خطیب کے ساتھ تھے جنگلی لوگ جو تھے وہ حق خطیب صاحب کے ساتھ جو تھے وہ اکرارو لحسن پہ نارے لگا رہی ہو بھائی اکرارو لحسن صاحب سید رات ہیں اور آپ ان کے بارے میں آپ بھات کیا کر دو وہ بندہ آپ کی نسلیں گناہ دے گا آپ دین کے بارے میں جتنا نہیں جانتے وہ آپ کو گناہ دے گا اس کی نولیج اس کا عقیدہ بہت بڑا ہے اس سے مقابلہ نہیں کرو خطیب صاحب اب اپنا بوریہ بستر بانو اور اب کلٹی شاہ ہو جاؤ اور توبہ کر لو کہ آپ نے دین کے نام پہ بہت کمائی کر لی ہے اب آپ کلٹی شاہ ہو جائیں میں تو بار بار کہہ رہا ہوں کہ حکمران اور پاکستان حکومت کو چاہیے کہ فوری حق پیر کو گلفتار کریں یہ جادو دکھا رہے ہیں یہ اسلام کی جو ہے بھرمتی کر رہے ہیں یہ اسلام کا مذاق بنا رہے ہیں انٹرنیشنل طور پہ آپ کو پتہ انٹرنیشنل طور پہ مذاق بن رہا ہے اسلام کا تو یہ پھوک مار کے دیکھیں ہم بھی میرا اگر ہم بھی بچے تھے ہماری امی بھی بیشتی تھی مذہب میں کہ سر کی نماز کے بعد جو بھی بہاں نکلے اس سے کہنا کہ دم کر دیں تو وہ ایک آیت پڑھ کے چاروکل پڑھ کے جو یہ دم کر دیتا ہے ہم بھی اپنے بچوں کسی طریقے سے دم کرتے ہیں اور اسی طریقے سے پھوک مار کے دم کی جاتی ہے لیکن چاروکل پڑھ کے وہاں خطیف صاحب کو کچھ پڑھنا نہیں آ رہا ہو گیا بسم اللہ پڑھ کے میں صرف دم کر دیتا ہوں اور بندہ ٹھیک ہو جاتا ہے چا پڑھتے ہیں دیکھیں میرے بسم اللہ ہمارا کی پڑھتا ہوں اس میں کسی کا کچھ بھی بسم اللہ میں کائنات پھولی مہتا تھا قرآن پڑھ کے بسم اللہ پڑھ کے دم کرو شریعت میں نہیں ہے بسم اللہ پڑھتے ہیں بسم اللہ پڑھ کے میں سوال کر رہا ہوں پھر ہے آپ بتا دیجئے کہ میں یہ اللہ کا علام پڑھ کروں میں بسم اللہ پڑھتا ہوں بس کافی ہے آپ بسم اللہ پڑھتے ہیں gateway جو آپ کا جب پھونک ہوتی میں اس کا کرتا بھی نہیں تاکہ دائر کسی کے دل آزاری نہ ہو آپ اس کے دمیانی بسم اللہ پڑھتے ہیں اس کے علاوے آپ بسم اللہ پڑھ کے بھائی کیا بھائی یہ ہے نبی نے ایسے کوئی جادو نہیں دکھائے تھے نبی دعا کرتے تھے اللہ پاک سے اور وہ چیز ہوتی تھی لیکن کبھی بھی نبی نے جادو نہیں دکھایا امام حسن حسین ہمارے صحابہ اکرام کبھی انہوں نے جادو نہیں دکھایا تو کس طریقے کا معاشرہ چل رہا ہے کہ یہ آنکھوں سے موتی نکال لیتے ہیں وہ چند لوگوں کے جن کے بنے ہوئے ہیں جتنی بھی یہ ویڈیو دکھ رہی تھے ساپ واضح ہو رہا تھا کہ سب پیٹ ہے اور سب کو کھریدا گیا ہے سب کو ایکٹنگ کے طور پر لائے گیا ہے اور ختم نبوت کا نعارہ تو پاکستان میں ایسے لگتا ہے کہ ختم نبوت کے نام پہ آپ کس کا قتل کر دو ختم نبوت کے نام پہ آپ جوے کچھ بھی کر سکتے ہو تو وہاں پہ بھی انہوں نے ختم نبوت کی آل لی جس کو ختم نبوت کا مطلب نہیں پتا ہوگا وہ بندہ ختم نبوت کے آل لیتا ہے اور ایک ڈرامے بازی کرتا ہے پہلے جیسی اقرال اللہ حسن سوالات کرنا شروع کرتے ہیں اور وہاں کے لوگ جوے خطیب صاحب کے جو جھائل جھٹ لوگ تھے وہ اقرال اللہ حسن صاحب پہ چلاتے ہیں حملہ کرتے ہیں تو اقرال اللہ حسن جب بھی نہیں ڈرتا ہے تو وہ صاحب خود ہی کھڑے ہو جاتے ہیں اور وہ آپ نے صوفے کے اوپر کھڑے ہو کے اور یہ وہ پتہ نہیں ہاتھ علاہ علاہ کے کیا فنکاریاں کرتے ہیں مطلب ایسے لوگ ہوتے ہیں میں کہتا ہوں جو بھی اللہ والا ہوتا ہے نا وہ ایسی جھالتیں کرتے ہیں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے کرسٹن جو ہے پاتری جنہیں کہتے ہیں وہ جو ہے مظاہرہ کرنے کے جو ہے نبی کے پاس آتے ہیں انہوں کہتے ہیں آپ آج ہو بھائی ایک پینڈال میں وہاں مظاہرہ کرتے ہیں تو ہم جو ہے اپنے عصب کو اللہ کا بیٹا مانتے ہیں تو آپ آج ہوں مظاہرہ کرتے ہیں تو نبی foarte رہے کرتے ہیں تو نبی پانچ لوگوں کے پانچ لوگ آ رہے ہوتے ہیں ایک سب سے بڑے نبی آ رہے ہوتے ہیں پھر مولا علی پھر امام حسین آ رہے ہوتے ہیں جن کو پنجہ танگ کے نام سے جانا جاتا ہے جب آتے ہوئے دیکھا پنجہ تن نام کا جو نام ہے وہ وہی سے بنا جب ان کو آتے ہوئے دیکھا تو پاتری جو ہے ڈر کے بھاگ گیا جب کسی نے پوچھا کہ آپ بھاگے کیوں تو انہوں نے کہا جب امام حسن حسین کی شکل دیکھی تو کہا جب اللہ کے بیٹے یہ نہیں تو وہ کیسے تو بھائی کیا آپ لوگ کالے جادو یہ بھائی مظاہرہ کرنا ہے تو آپ آتے پبلک میں مظاہرہ کرنا ہے آپ اپنے کیمرے لگاتے آپ جو ہے اتنی پبلک نہیں بلاتے آپ ایک کونسپ آپ نے اپنے اتنے سارے لوگوں کو بلا لیے ایک جو ہے محفل تیپ کی کرائی اپنے ختم نبوت کی ختم نبوت کی بندہ کچھ بولی نہیں سکتا اگر بولے تو بھائی ختم نبوت کے خلاف ختم نبوت کے خلاف بولا اور وہ ایک رالو سنگ کو بار بار بول لیتے اور بار بار اگر وہ کہا کہ دوسری بار چین نکال کے دکھاؤ اس بچے کے آگ سے تو وہ بھائی کہہ رہے کہ بچے کو کچھ بھی ہوا تو ایک رالو رسن جو ہے ذمہتار ہے وہاں کا مجمعہ وہاں کا لاؤڈ جو ہے درسی بات ہے ان کے لوگ انہی کے سب کچھ تو وہ لوگ جو ہے اپنے فرم دکھا رہے تھے لیکن سلام ہو ایک رالو رسن کو کہ وہ تس سے مچ نہیں ہوا اور وہ ایسے جالی اور جو اسلام کے نام پہ دھندے کاروبار اور جھالتیں پھیلار ہیں اسلام کے نام پہ جو اپنے فائدے لے رہے ہیں اسلام کے نام پہ ان کے خلاف وہ کھڑے ہوئے ہیں اتنی بڑی مافی ہے اتنے بڑے انسائیں اتنے گھٹیا لوگوں کے خلاف وہ کھڑے ہوا ہے اکرالو رسن سلام ہے اس بندے کو کہ اس نے جو ہے پبلک کو دیکھیں آپ لوگ بھی ہوش کے ناکن لیں عوام جو ہے ہوش کے ناکن لیں یہ دم کے نام پہ جو ہے ہم لوگ جو ہر دم کرتے ہیں یہ اس کا مذاق بنا جائے گا پوری دنیا میں کہ ایسا کون سی پھوک ہے جس سے بندہ کھڑے ہو رہا ہے تو مطلب یہ تو ہمارے ناؤزب اللہ کہنا بھی نہیں چاہیے مطلب ہمارے تاریخوں میں آج تک کس نے ایسے نہیں کیا اور آپ یہ کر رہے ہیں تو میں کہتا ہوں نبی بھی کبھی اپنے مو سے بات نہیں بولتے تھے ایسی چیز نہیں کرتے تھے اور یہ ایک تو کوڑی کا بندہ جس کی کوئی ایسی حد کوئی حقات نہیں کوئی ایسی چیزیں کر رہا ہے دین کا نام خراب کر رہا ہے علماؤں کا نام خراب کر رہا ہے پیر کا نام خراب کر رہا ہے دیکھیں پیر جو ہے فیضان مدینہ والوں کو بھی مانا جاتا ہے بابا جان عظیر صاحب جی نے کہا جاتا ہے لوگ وہاں جاتے ہیں عبادت کرتے ہیں اور وہ اللہ کی باتیں بتاتے ہیں دین کی دعوت دیتے ہیں اسلام کے بارے میں بتاتے ہیں اسلام کی نولج دیتے ہیں لوگوں کو پڑھاتے ہیں ہزاروں لوگوں کو جو ہے وہ عالم کراتے ہیں وہاں پہ بھی ایسی چیزیں نہیں کی جاتی ہیں وہاں پہ بھی لوگوں کو بیمار لوگوں کو کھڑا نہیں کر جاتا جب بھی آپ بابا کے پاس جاتا کوئی اچھا ہے تو وہ کیا کرے گا وہ آپ کو قرآن کی آیت دے گا پڑھنے کے لئے اور آپ قرآن کی آیت آپ کو پڑھنے کے لئے دے گا وہ آپ پڑھو گے اور خود بھی وہ پڑھ کے آپ پہ پھوکے گا تو یہ ہوتا ہے لیکن یہاں صورتحال یہ ہے کہ بھائی ان کو خود کو تو قرآن کی آیتیں آتی نہیں ہیں اور یہ پھوکے مار کے لوگوں کو ٹھیک کر رہے ہیں تو ان کے آپ چہرہ دیکھے آپ کو لگ رہے ہیں کہ یہ کوئی بابا ہوں گے اور لوگ جو ہے پنجاب میں ویسی بھی جو ہے میں نے دیکھا کہ حقیقت جو جھائل طبقہ تھا وہ زیادہ ان چیزوں میں پڑھا ہوا ہے تو بھائی وہ اس کے نہ کھل لے اور میں پاکستان حکومت سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ بھائی جل سے جل اس بندے کو آر ایس کیا جائے سوری ٹو سے سب سے پہلے اس بندے کو آر ایس کیا جائے کیونکہ وہ اسلام کے نام پہ جو ہے وہ اسلام کا مذہب بنا رہا ہے اپنی دکان چمکا رہا ہے اور اقرال اللہ حسن کو سلام پیش دوبارہ کہ اس نے جو ہے اس پاکستان میں اتنے بڑے مطلب یہ جو ملانہ ہوتے ہیں جو ایسے چالی ملانہ ہوتے ہیں ان کا جو کانٹینڈ ان کے جو کانٹیک ہوتا ہے ان کے جو اسٹیٹس ہوتا ہے بہت بڑا ہوتا ہے ان کے ساتھ بہت لوگ ہوتے ہیں جو مارنے مرنے پر لیکن یہ تیار ہوتے ہیں تو اقرال اللہ حسن اتنا بڑا دل لگ کے اس کے گھر میں جا کے اس کو چیلنج کر کر آیا اور اس کو ہرا کر اس کے اصلیت لوگوں کو دکھا دیئے اب حوش کے ناکنلوں اور پاکستان حکومت پاکستان پلیس جو ہے اپنا کام کرے پنجاب پلیس اپنا کام کرے اس کے خلاف سکھ سے سکھ کاروائی کریں دیکھیں میں نے ساب ویڈیو میں دیکھا جب وہ اتنے بڑے ملانہ ہیں اور ان کے پاس جنات ہیں تو وہ ان کے بندے کیسے ہیں اور وہ ان کے بندے کو جذبہ دلارہ اور اس میں دلارہ رہی ہے اور اس میں آواز بھی آ رہی ہے میں آپ کو ویڈیو بھی یہ نیچے لگا دوں گا آپ کو اس میں آواز بھی آ رہی ہے کہ میرا موبائل چھلی ہے موبائل رکھوں کیا ہو رہا ہے یہ معاشرہ کہاں جا رہا ہے ہم لوگوں کو بار بار یہ کہا جا رہا ہے کہ ایسی فتنا لوگ آئیں گے ایسی فتنہ آئیں گے جو آپ کو اسلام سے دور کریں گے ہمارے نبی نے بار بار یہ وعدے کرا دجال کا اتنا بڑا ساب وعدے ہے کہ وہ آئے گا اور فتنہ پھلائے گا وہ مردوں کو زندہ کر کے دکھائے گا اور جادو کر کے دکھائے گا اور لوگ اس کی باتیں ماریں گے تو یہ وہی چیزیں ہیں میں تمام مسلمانوں کو کہتا ہوں کہ عوشک ناکن لیں اور اللہ جو ہے وہ قرآن میں سب وعدے ہیں قرآن جو ایک نظر ہی ہے آپ قرآن کو پڑھیں اور اقرار اللہ حسن صاحب نے بلکل صحیح کر رہا ہے اور ایسے جالی پیرو سے جو بڑے میں کہتا ہوں علماؤں کے نام پیرو کے نام جو مفتیوں کے نام جو ان سب کے اسلام کے نام کو خراب کر رہے ہیں ایسے جالی پیرو سے دور رہے ہیں اور قرآن کو جو اہمیت دیں ایک ترجی دیں اور قرآن کو ترجمہ کے ساتھ پڑھیں آپ کو سب واضح ہو جائے گا تو ایسی جھالتوں سے ایسے جنگلی لوگوں سے ان کو پاکستان میں رہنے کا حقی نہ دیں ان کو دیکھ کے میں کہتا ہوں ختم نبوت اگر ختم نبوت کا آپ نے کرنا ہے ختم نبوت کو آپ مانتے ہیں تو ایسے لوگوں کو اسلام کے اصلی دثمن یہ لوگ ہیں اسلام کو خراب واضح کر رہے ہیں اسلام کے خلاف چیزیں کر رہے ہیں کہ ہم لوگ بدنام ہو رہے ہیں مسلمان تو ایسے لوگوں کو ایسے لوگوں کی سبق دیں اور ان لوگوں کو سائٹ لائنگ کریں کیونکہ پاکستانی پولیس کو چاہیئے فوری 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 پتہ نہیں کس بات کے اندازہ رہا ہے میری سمجھ سے بھارے کہ اب تو سب واضح ہو گئے ایک بند اسلام کے نام پہ چیزیں کر کے دکھا رہا ہے چلیں آپ کچھ بھی نہیں ہے میں کہتا ہوں پاکستانی پولیس اسے اٹھائے یا پاکستانی ادھارے اسے اٹھائے اور اسے لے جائیں اسپیٹل وہ بولیں بھئی یہاں لوگ ہیں یہاں سے کھڑا کر کے دکھاؤ اگر وہ وہاں سے کھڑا کر دے تو بھائی سار ہسپیٹل بن کروا دینا اور انہیں آستانے پر سب کو مریض کو بھیج دیں گے میرے پاس بھی کچھ جانے والے میں انہیں بھی لے جاؤں گا تو بھائی اگر ایسا ہے تو ماننے کے لئے ہم تیار ہیں اگر ایسا نہیں ہے تو اس بندے کو پہلی گرفتار کرو اور سکھ سے سکھ کاروائی کرو پھر بار بار کہتا ہوں کہ اقرار بھائی آپ نے بڑا اچھا کام کیا آپ کو سلام اور پاکستانی فوج اور پاکستانی پولیس کو سلام بس جل سے جل جوئے اس پہ کاروائی کریں اور اس جالی پیر حق خطیب مطلب پھوگ والے بابا میں انہیں کہوں گا پھوگ والے بابا کو گرفتار کریں اور ان کے خلاف سکھ سے سکھ کاروائی کریں اور اقرار روح رسن بھائی پوری پاکستانی قوم آپ پہ فقر کرتی ہے تو اپنا خیار رکھیں گا اللہ حافظ